اسلام علیکم دوستو میں ہم ازر کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کازمی علیکم دوستو یہ ایک سونی 32 انچ موڈل آیا ہے اوریجنل سونی ہے اور اس میں فارٹ یہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو آن کر کے اس کو پاور آن کیا ہے اور اس کو میں دکھاتا ہوں آپ کو اس میں فارٹ کیا ہے یہ اس کی یو ایس بی میں میں جا کے کچھ پلے کرنا چاہوں گا تاکہ ویڈیو میں میں آپ کو زیادہ کلیر بتا سکوں اور یہ میں نے ایک ویڈیو پلے کی ہے جی دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ویڈیو ہے وہ بلیک ان وائٹ شو ہو رہی ہے بلیک ان وائٹ ویڈیو شو ہو رہی ہے ویڈیو میں کسی قسم کے کوئی کلر نظر نہیں آ رہے لیکن یہاں دیکھیں نیچے یہ پلے کا سیمبل جو ہے یہ کلر فل نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں اس میں کچھ یہ دیکھیں یہ نیچے یہ چیزیں بھی کلر فل نظر آ رہی ہیں اس کے منیوں کے جو آپشنز ہیں یہ بھی کلر فل نظر آ رہے ہیں اور اس میں ایک اور حیران کن چیز یہ ہے کہ اس میں جب ہم کوئی فوٹو وغیرہ دیکھتے ہیں یہ کلر فل ہے فوٹو جو مرضی پلے کر لیں آپ اس پہ یہ کلر فل ہے لیکن اس کی جو ویڈیو ہے ویڈیو اس کی بلیک ان وائٹ آ رہی ہے چاہے یو ایس بی سے پلے کر لیں چاہے ہم کیبل سی اے ٹی وی کیبل لگا کے پلے کر لیں تو پکچر اس کی بلیک ان وائٹ ہی آتی ہے تو یہ ابھی میں نے یو ایس بی پہ ویڈیو پلے کی تھی ابھی میں اس پہ جو ہے کیبل لگا کے آپ کو چک کروا دیتا ہوں پھر ہم آگے اس پہ ورک کرتے ہیں جی دوستو یہ آپ کے سامنے اس وقت جو ہے میں نے کیبل لگائی رہی ہے کیبل ٹی وی آم جو کیبل نیٹ ورک ہمارے گھروں میں چل رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ دیکھیں سگنل والی سگنل لیول آگے کلر میں شو ہو رہا ہے لیکن جو چینل ہے جو ویڈیو ہے اس کی یہ بلیک ان وائٹ شو ہو رہی ہے سگنل لیول ریڈ اور گرین ریڈ اور ییلو کلر میں شو ہو رہا ہے اس کا مطلب پینل کے کلر ہیں لیکن جو ہم سورس پہ جو بھی ویڈیو اس پہ چلاتے ہیں ایس ڈی ایم آئی پہ آڈیو ویڈیو پہ کیبل ٹی وی پہ یو ایس بی پہ وہ ساری سورس ویڈیوز جو ہیں وہ بلیک ان وائٹ بلکل ٹوٹلی بلیک ان وائٹ نظر آتی ہیں تو اب اس کو جو ہے فردہ اس پہ جو سٹیپ کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا جی دوستو کچھ دوستوں کے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ اس میں سافٹ ویئر کا ایشو ہو سکتا ہے تو سافٹ ویئر کا ایشو ہو سکتا ہے لیکن ویسے اس کیس میں تو نہیں ہوگا کیونکہ اس قسم کے کیسز میں موسٹلی ہارڈ ویئر کا ایشو ہوتا ہے بہرحال ایک دفعہ ہم نے کرنا کیا ہے کہ اگر سم ٹائم اس قسم کا یا اس کے ساتھ کا کوئی ملتا جلتا کوئی کیس بن جاتا ہے تو اس میں ہم نے اس کو فیکٹری ڈیفارڈ کرنا ہوتا ہے تو یہ جو سونی سمسنگ ہوتے ہیں اوریجنال ان کی یہاں پہ مینیو میں سیٹنگ ہوتا ہے سیٹنگ کے اندر ہی ان کی جو ہے آپشن ہوتی ہے اور یہ آلریڈی میں اس پہ ڈیٹیل سے ویڈیو بنا چکا ہوں کہ پکچر اگر پکچر کی سیٹنگ ہے تو اس کو الگ سے ہم ریسیٹ کر سکتے ہیں ساؤنڈ کی سیٹنگ ہے تو اس کو الگ سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سکرین پیرامیٹر ہیں چینل ہیں باقی جتنے بھی آپشن ہیں ان سب کو ہم جو ہے الگ الگ ریسیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے اس کو مکمل ریسیٹ کرنا ہو فیکٹری ریسیٹ کرنا ہو تو اس کی یہاں سیٹ اپ میں جائیں گے سیٹ اپ میں جانے کے بعد ہم نے یہاں پہ بلکل لاسٹ والی آپشن دیکھیں تو یہ فیکٹری سیٹنگ ہے فیکٹری سیٹنگ میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ پوچھتا ہے کہ فیکٹری سیٹنگ ریسٹور کرنی ہے یہاں پہ اگر ہم یس کر دیتی ہیں تو یہ ہمارا ٹی وی بلکل فیکٹری ڈیفارڈ پہ چلا جاتا ہے بلکل زیرو ہو جاتا ہے یہ آل ریڈی میں نے کر کے دیکھ لیا اسے فائدہ نہیں ہوا ٹھیک ہو گیا جناب اب میں کرتا کیا ہوں میں اس کو ٹی وی کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد پھر ہم آگے اس پہ ورک کرتے ہیں جی دوستو اس کو میں نے اوپن کر لیا ہے اور یہ اس کا مین بورڈ ہو گیا اس میں جو ہے اس کا یہ پاور سپلائی بورڈ لگا ہوا ہے الگ سے اور ہم نے پاور سپلائی کا تو ہمارا مسئلہ بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ پاور سپلائی ہمارا سیٹ بلکل ورکنگ ہے جسٹ جو ہمارا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بلیک این وائٹ ویڈیو سورس جو بھی ہو اس پہ بلیک این وائٹ ویڈیو آ رہی ہے مین سسٹم ہو گیا ریم ہو گئی اس کی اور اس میں اب دیکھنا ہے سب سے پہلے تو ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس میں ویڈیویل یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اس میں کوئی چیز برن تو نظر نہیں آ رہی کوئی چیز ڈرائی تو نظر نہیں آ رہی اس قسم کی ابزرویشن ہم نے سب سے پہلے لینی ہوتی ہے اس کے بعد جو موسٹلی میرا جو خیال ہے ویسے اس میں کوئی بھی فارٹ ہو سکتا ہے الیکٹرونک ایک ایسی چیز ہے اس میں کافی عجوبے ہوتے رہتے ہیں کچھ اس میں کنفرم کہا نہیں جا سکتا بہرحال جو میرا آئیڈیا ہے یا تو یہ بھی ڈرائی ہو سکتا ہے مین سسٹم اس کے علاوہ ریم ریم کے جو یہ دیکھیں یہ جو ریم کے کنیکشن سارے آ رہے ہیں یہاں سے ہوتے ہوئے یہ ریزیسٹنس لگی ہوئی ہیں ارے ریزیسٹنس بھی ان کو بولتے ہیں نیٹرک ریزیسٹنس بھی ان کو بولتے ہیں یہ چھے چھے ٹنگوں والی ریزیسٹنس لگی ہوتی ہیں یہ ساری سیم ویلیو کی ہوتی ہیں تو تقریبا ان کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے یہ بھی ڈی ویلیو ہو سکتی ہیں کیونکہ اس کا اور اس کا جو آپس میں کمیونکیشن ہونی ہے یہ اس کے تھرہو ہونی ہے ریزیسٹنس کے تھرہو اور اگر اس میں پرابلم ہوگا تو پھر بھی اس کے سمجھے فارٹ آ سکتے ہیں تو بہرحال یہ چیک کرنے پہ ہے میں اس کو چیک کرتا ہوں تسلی سے اور اگر اس میں مجھے کوئی کمی بیشی ملتی ہے تو وہ بھی کرتا ہوں اس کے علاوہ ہو سکتا ہے سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے سسٹم پر ڈسٹ ہونے کی وجہ سے یا کاربن ہونے کی وجہ سے بھی پرابلم کریئٹ ہوتے ہیں ایک دفعہ اس کو بورڈ کو جہاں سے نظر آتا ہے کہ ہمیں کاربن ہے وہاں سے صاف بھی کر لینا چاہیے تو بہرحال میں اس پر ورک کرتا ہوں پھر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اچھا کچھ دوستوں کے ذہن میں شاید یہ آ رہا ہوں کہ جو ہے نا اس میں ایل وی ڈی ایس کا پرابلم ہو سکتا ہے تو ایل وی ڈی ایس یہ والا ایل وی ڈی ایس کنیکٹر ہے جو اس کا اس کا پرابلم نہیں ہوگا کیونکہ اگر اس کا پرابلم ہوتا تو پھر بلیک ان وائٹ پکچر نہ بندھی کیونکہ پکچر جو ہیں وہ صحیح نظر آ رہی ہیں فوٹو صحیح نظر آ رہی ہیں اور ویڈیو ہے اس کا مسئلہ ہے تو اگر ایل وی ڈی ایس کا ایشو ہوتا تو اس میں فیڈنگ ہوتی کلر فیڈنگ ہوتی یعنی کچھ نہ کچھ کلر ہوتے لیکن کلر خراب ہوتے اس میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ بلیک ان وائٹ پکچر شو ہو رہی ہے کلر فیڈنگ کا مسئلہ آ رہا ہے تو اس میں الوی ڈی ایس کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اس میں کوئی ریزسٹنس ہی ڈی ویلیو ہوگی تو انشاءاللہ میں اس کو چیک کر لیتا ہوں پھر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی دوستوں میں نے اس کو بڑی تسلیح سے ڈیٹیل سے چیک کر لیا ہے اور اب میں نے کیا کیا ہے میں نے اس کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ نیٹریک کر رہے ریزسٹنس ہیں ان کو چیک کیا ہے ان کے ویلیو مجھے صحیح ملی ہے بلکل یہ آٹھ ٹانگوں والی ریزسٹنس ہوتی ہیں یہ ون زیرو ون ان کے پر لکھا ہے یہ سو اوم کی ریزسٹنس ہے اس کے علاوہ جو ہے یہاں سے ایل وی ڈی ایس کے ساتھ ہی زیرو اوم کی ریزسٹنس لگی ہوئی ہیں تین وہ بھی یہی ہیں اس جیسی ہیں بلکل ان کو میں نے چیک کیا ہے وہ زیرو اوم کی ہیں یہ بلکل مجھے صحیح ملی ہے اب میں نے اس کو پہلے سب سے پہلے تو اس کی ڈسٹ صاف کی ہے برش سے اس کے بعد میں نے سی ٹی سی سے اس کو بڑی اچھی طرح بڑا یعنی یوں سمجھ لیں کلوزلی میں نے اس کو جو ہے صاف کی ہے کیونکہ ان میں کاربن ہوتی ہے کاربن ہمیں ایسے ویجولی نظر نہیں آتی یا تو ہم میگنی فائر سے دیکھیں تو پھر ہمیں کچھ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس میں کوئی ڈسٹ ورسٹ ہے اس کے علاوہ اس کی بیک سائٹ پہ بھی جو ہے میں نے صفائی کی ہے یہ اس کی نینڈ فلیش ہے اور اس کی بیک پورشن پہ بھی کچھ کپیسٹنس اور ریزسٹنس میں نے ویریفائی کی ہیں جن کا مجھے تھوڑا بہت ڈاؤٹ تھا وہ بھی مجھے ساری اوکے ملی ہیں تو اس کو میں نے بلکل ڈیٹیل سے تسلی سے چیک کر لیا ہے اب اس میں مجھے کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی جو اس میں فالٹی ہو بہرحال تو اس میں اب اس کا جو مجھے شک پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سسٹم آئی سی کا ہی ایشو ہے اور امید تو ہے اس کے میں نے اتنا صاف کیا ہے بلکل اس کی پنز جو ہیں میکنیفائیڈ سے میں نے چیک کی ہیں اب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈسٹ نہیں ہے پہلے اس میں تھوڑی بہت مجھے ڈسٹ محسوس ہوئی ہے ان کے اوپر بھی کاربن سی محسوس ہوئی ہے مجھے تو میں نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے واش کیا ہے اور اب باری آتی ہے اس کو میں پہلے سکریو لگا لیتا ہوں اس کے بعد اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ اس قسم کے فالٹ ہوتے ہیں عمومن نکل جاتے ہیں بورڈ کو واش کرنے سے ہاں البتہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو سرف ایکسل سے واش کرنا ہے یا پھر سی ٹی سی وغیرہ سے یا کچھ دوست ہمارے پیٹرول سے بھی کرتے ہیں تو پیٹرول سے میں تو نہیں کرتا خیر کیونکہ پیٹرول سے صحیح صفائی نہیں ہوتی تو بہرحال میں اس کو اب فٹ کر لیتا ہوں فٹ کرنے کے بعد پھر اس کو چیک کرتے ہیں کہ ہم کس نتیجے پہ پہنچے ہیں جی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری محنت رنگل آئی ہے اور یہ کلر بلکل اس کے اوکے ہو گئے ہیں یہ وہی چینل میں نے دوبارہ سے پلے کیے ہیں جو پہلے میں نے پلے کر کے آپ کو دکھائے تھے تو یہ سارے کلر فل ہیں تو بیرل یہ ویڈیو آپ تک پہنچنی تھی اس وجہ سے یہ فارٹ بھی نکل چکا ہے اور اب میں آپ کو یو ایس بی کے ترو بھی وہی چیز دوبارہ سے پلے کر کے دکھا دیتا ہوں جی دوستو اس کو میں آن کرنے لگا ہوں اور اس کو یو ایس بی پہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں ٹیلی ویژن پہ سی اے ٹی وی پہ ہم نے ویسے کیبل لگا کہ ہم نے وہ چیک کر لیا تھا اب یو ایس بی میں نے اس پہ لگائی ہے اور یو ایس بی پہ میں سیم وہی ویڈیو دوبارہ چلانے لگا ہوں جو میں نے پہلے اس پہ آپ کو چلا کے دکھائی تھی تو یہ ہے دوستو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہماری کیبل ٹی وی پہ بھی ہماری کلر بلکل ٹھیک آ رہے ہیں اور یہ وہ والی ویڈیو ہے جو پہلے ہم نے پلے کی تھی لیکن یہ بلکل 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 وائٹ شو ہو رہی تھی تو اب جو ہے یہ بھی کلر فل شو ہو رہی ہے تو اس میں فائنل کنکلوین ہمارا جو ہے موسٹلی یہ ہے کہ سسٹم آئی سی میں کاربن آنے کی وجہ سے اکثر یہ پرابلمز آتی ہیں اور اس قسم کے فالٹ پہلے بھی میں نے نکالے ہیں لیکن میں اس وقت ویڈیو شیئر نہیں کیا کرتا تھا تو اگر ایک اور چیز بھی ہے ابھی تو یہ میں نے جسٹ سی ٹی سی برش وغیرہ سے کلین کیا ہے اگر اس قسم کے فالٹ نہیں نکلتے سمپلی کلین کرنے سے اور ہماری جو وولٹیجز ہیں اور ویلیوز ہیں ریزسٹنس کپیسٹنس ہماری ساری ٹھیک ہیں تو اس قسم کے کیسز میں پھر ہم جو ہے بورڈ کو واش کرتے ہوتے ہیں یعنی پھر ہم اس کو واش کرتے ہیں اس سے سرف وغیرہ سے یا شیمپو وغیرہ سے وہ بھی کبھی انشاءاللہ کوئی اس قسم کا کیس آیا تو وہ بھی ضرور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ تھی دوستوں آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کے نالج میں کافی اضافہ ہوا ہوگا اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ جو بلیک این وائٹ والا فارٹ ہے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس میں ایک فارٹ آتا ہے فیڈنگ والا جس میں کلر فیڈ ہو رہے ہوتے ہیں تصویر ہلکی سی بلیک این وائٹ ہوتی ہے لیکن یہ جو ہمارا فارٹ تھا اس میں تصویر جو تھی ہماری ٹوٹلی بلیک این وائٹ تھی اس میں فیڈنگ والا چکر نہیں تھا جس کی وجہ سے ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس میں الوی ڈی ایس کا فارٹ نہیں ہے اس میں کوئی اور فارٹ ہے تو بیرل یہ ہارڈ ویر کا ایشو تھا اگر اس کے بعد بھی ہمارا مسئلہ حال نہیں ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا سافٹر ایک دفعہ ریڈ کر کے دوبارہ رائٹ کر دیتے ہیں اور اس سے بھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ فارٹ نکل جاتے ہیں بیرل یہ الیکٹرونکس ہے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ہیٹن ٹرائل والا کام بھی ہوتا ہے اور کچھ چیزیں تجربے سے گزری بھی ہوتی ہیں تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو آئیڈیا مل جائے تو آج کی ویڈیو یہی تک تھی دوستو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ